السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی کسی بزرگ فقیر کے پاس گیا اور اس سے جا کر سوال کیا کہ فقیر صاحب میں اپنی نیند سے بہت پریشان رہتا ہوں بہت کوشش کرنے کے باوجود رات کو دیر تک سو نہیں پاتا رات دیر تک میرے دماغ میں بس دنیا کے ہی خیالات چلتے رہتے ہیں اور اگر سو جاتا ہوں تو پوری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور مجھے کبھی سگون کی نیند نہیں آتی اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا اور میں آگے پورا دن تھکاوٹ اور بے چینی محسوس کرتا ہوں برائے کرم مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں فقیر نے کہا سیڑ صاحب میرے سامنے آئیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاؤں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو ایک اللہ والے بزرگ کی گہری اور پرسکون نیند کا راز بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ مجھے میرے مشہد صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اللہ والے بزرگ جب رات کو سوتے تھے تو پوری رات ایک ہی کروٹ پر رہا کرتے تھے وہ کبھی بھی کروٹ نہیں بدلتے تھے وہ رات کو جس کروٹ پر یا سائیڈ پر سوتے تھے صبح اس ہی کروٹ پر سو کر اٹھتے تھے ان اللہ والوں کا ایک شگر تھا جو ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا وہ بھی ان کے پاس ہی سوتا تھا وہ جب بھی رات کو جاگتا تو دیکھتا کہ وہ اللہ والے بزرگ ایک ہی سائٹ پر اور ایک ہی کروٹ پر سو رہے ہیں اس طرح اس شاگرد کی ذہن میں ہر وقت یہ سوال کردش کرنے لگا کہ یہ اللہ والے بزرگ ایسا کیسے کر لیتے ہیں جبکہ میں اور باقی انسان تو رات کو کئی دفعہ کروٹیں بدلتے ہیں آخر اس میں کیا راز ہیں ایک دن وہ شاگرد اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور رات کو جا کر ان اللہ والوں کو نیند سے جگا دیا اور بولا پیارے بابا جی آپ سے اس وقت سوال پوچھنے کا صحیح ٹائم تو نہیں ہے کیونکہ آپ دن بر لوگوں کو درست دیتے ہیں ان کو اپنی حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کے روحانی اور دنیاوی مسائل کا حل کرتے ہیں لیکن میرے اندر تجسس بہت بڑھ گیا ہے اور میں صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتا تو کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے اور میرے تجسس کو مطمئن کریں گے شاگرد نے مزید کہا پیارے بابا جی میں پچھلے بیس سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ پوری رات ایک ہی کروٹ پر سوتے ہیں صبح بھی آپ اسی حالت میں سو کر اٹھتے ہیں جس کروٹ پر آپ رات کو سوئے تھے تو کیا اب میں سمجھوں کہ آپ بہت گہری نیند میں سوتے ہیں یا آپ سوتے ہی نہیں بزرگ بابا جی اس کی بات سن کر مسکرائے اور بولے میں نے اب اپنے لیے سونے کی سب سے بہترین حالت اور بہترین پوزیشن کا فتح لگا لیا ہے اب سوتے ہوئے مجھے ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں رہتی میں نیند کی حالت میں بھی جاگ رہا ہوتا ہوں جبکہ میرا جسم سو رہا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی جسم حرکت کرتا ہے یا جسم حرکت نہیں کرتا یا جسم ایک ہی پوزیشن پر رہتا ہے ان سب کی اصل وجہ ہے دماغ اور برین یہ دماغ ہی ہے کیونکہ پرسکون نہیں ہوتا سٹیبل نہیں ہوتا اور نیند کی حالت میں بھی ترہ ترہ کے خیالات آنے کی وجہ سے ہم اپنے جسم کو خلاتے رہتے ہیں لیکن اب میں ان سب چیزوں سے آزاد ہوں میرا دماغ ہر وقت پرسکون حالت میں رہتا ہے میرے دماغ کے اندر کوئی فالتو خیال نہیں آتا جب میں سونا چاہتا ہوں تو میرا جسم ایک دم مردہ جسم کی طرح ہو جاتا ہے کیونکہ میرا دماغ بھی اس وقت مکمل پرسکون حالت میں ہوتا ہے جب آپ کا دماغ پرسکون ہو جائے تو آپ کا جسم بھی گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے ان بزرگ بابا جی نے شگل سے سوال گیا کہ کیا تم نے کسی مردہ جسم کو کروٹیں لیتے ہوئے دیکھا ہیں اس نے کہا نہیں تو بابا جی بولے یہ ہمارا دماغ ہی ہے جو ہمارے جسم کو حرکت دلاتا رہتا ہے اگر دماغ پرسکون ہو جائے فالتو خیالات سے آزاد ہو جائے تو جسم بھی پرسکون ہو جاتا ہے وہ اللہ والے بزرگ اپنی بات ختم کر کے دوبارہ نیند کی حالت میں چلے گئے اور یہ واقعہ سنانے کے بعد فقیر نے کہا سیڑ صاحب آج گل کی بے ہنگم اور تیز رفتار دنیا میں ہر انسانی مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہے شہر کی بے ہنگم زندگی میں ہر شخص بے سکونی کا شکار ہے اور اس کی ایک اہمد وجہ ہے رات کو دیر تک جاگنا اور کم نیند لینا اور اکثر لوگ نیند لیتے بھی ہیں تو ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی اس امیر آدمی نے کہا فقیر صاحب مجھے پرسکون نیند کیلئے کوئی آسان لفظوں میں ٹپس دیں کوئی طریقے بتائیں کہ میں رات کو سونے کے بعد جب صبح اٹھوں تو بالکل فریش اور ترہ تازہ ہوں اور میرا برین ایک دم ایکٹیو ہو فقیر نے کہا سیڑ صاحب آج میں آپ کو مکمل اور پرسکون نیند کیلئے پانچ ٹپس دیتا ہوں ان ٹپس کو یاد رکھیں اور ان کو اپنی زندگی کے حصہ بنا لیں نمبر ایک ہے یعنی اپنے سونے کے کمرے کو صرف اور صرف سونے کے لیے ہی استعمال کریں بعض لوگ اپنے سونے کے کمرے میں کھاتے پیتے بھی ہیں ٹی وی اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں حتیٰ کہ آفیس کا کام بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارے ذہن میں سونے کے کمرے کا کوئی خاص مطلب نہیں رہا جاتا اس لیے جب ہم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ہمارا ذہن اس حقیقت کو قبول نہیں کر پاتا کہ سو جاؤ یہ اب ہم نے سونا ہے کیونکہ اب ہم نے ایک ہی جگہ سونے کے علاوہ دوسرے کام کرنے کی عادت بھی ڈال لی ہے اس طرح رات دیر تک ہمیں نیند نہیں آتی اور اگر آتی بھی ہے تو ترہ ترہ کے خواب آتے ہیں یہ ہمیں ٹھیک طرح سے سونے نہیں دیتے اس لیے سیڈ صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ سونے کے کمرے کو صرف اور صرف سونے کے لیے ہی استعمال کریں اور کچھ نہیں سیڈ صاحب اور سکون نیند کے لیے میں آپ کو دوسری ٹپ دیتا ہوں یعنی سونے کے لیے اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیں آج کا لوگ رات دیر تک ٹی وی موبائل فون یا دفتری کام میں مصروف رہتے ہیں وہ اپنے سونے کا وقت تیہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کا سونے کا انداز خراب ہو جاتا ہے اور پھر انہیں گہری نیند نہیں آتی اس لیے جب بھی سونے جائیں تو پہلے اپنے دماغ کو خلی کریں اور اپنے وقت کو فارغ کریں اور اس وقت سارے کام چھوڑ دیں رات کو ایک مقررہ وقت پر سویں اور صبح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں اور فجر کی نماز کی پابندی کریں اور باجمات نماز ادا کریں اگر رات کو جلدی اور مقررہ وقت پر سویں گے تو صبح فجر کی آزان کے ساتھ ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ دن بر فریش رہیں گے اور آپ کا پورا دن بابرکت رہے گا ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے یعنی اپنے دماغ کو بلکل پرسکون کر کے سویں فقیر نے مزید کہا سیڑ صاحب آج کل لوگ جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو دن بر کے مسائل اور چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے دن بر کیا ٹھیک کیا اور کیا حلط اس طرح ہم اپنے دماغ کو پرسکون نہیں کر پاتے اور سونے کے بعد بھی ہمارا دماغ ان غلطیوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے جس وجہ سے ترہ ترہ کے خواب آتے ہیں اور ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں وہی خیالات یاد دلاتا ہے جو ہم رات کو سونے سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے رات کو سونے کے بعد بھی صبح کو نہ ہمارا دماغ پرسکون ہوتا ہے اور نہ ہی جسم اور ہم اپنے آپ کو دن بر تھکا ہوا ہی محسوس کرتے ہیں جبکہ صحیح چیز یہ ہے کہ ہم خوشیوں کی ندی میں سویں اور سونے سے پہلے جسٹ یہ سوچیں کہ ہم نے دن بر کیا کیا اچھے کام کیے ہیں مثلا وقت پر نماز ادا کرنا کسی کی ہلپ کرنا مسجد کی صفائی زکاة ادا کرنا اور وہ دعائیں پڑھ کر سویں جو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے سکھائی ہیں اور اپنے دباؤں کو فضول خیالات اور چیزوں سے آزاد کر کے سویں ہمارا فورتھ پوائنٹ ہے ایٹنگ ہیوی فوڈ ایڈ ڈینر ٹائم یعنی رات کو بہت زیادہ اور بھاری کھانا کھا لینا فقیر نے مزید کہا سیٹ صاحب گہری نیند آنے کی چوتھی وجہ ہے رات کے وقت بہت زیادہ اور بھاری کھانا کھا لینا کچھ لوگ رات کے وقت بہت زیادہ اور بھاری کھانا کھا لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں رات کو بھاری کھانا کھا لینا چاہیے لیکن یہ بالکل درست نہیں شام کو کھانا ضرور کھائیں لیکن کم اور کوئی ہلکہ پھنکا سا اس سے آپ کا حازمہ بہتر ہوگا اور اچھی نیند آئے گی جبکہ بھاری کھانا کھانے سے حازمہ بہتر نہیں ہوتا پیٹ میں گیس بنتی ہے اور آپ بھی پوری رات کروٹیں لیتے رہیں گے اس لیے بہتر ہے کہ شام کو کھانا ضرور کھائیں لیکن کوئی ہلکہ پھنکا سا ہمارا پانچوا پوائنٹ ہے یعنی بہت زیادہ سوچنا اور منفی سوچنا فقیر نے مزید کہا سیڑ صاحب زندگی ملی ہے تو اس میں دکھ درد ناکامیاں اور کامیابیاں دونوں ہیں یہ دکھ اگر آج آپ کی زندگی میں ہیں تو کل کسی اور کی زندگی میں ہوں گے اس لیے اگر آپ ان سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان دکھ اور خوشیوں دونوں کو قبول کریں منفی خیالات سے دور رہیں منفی خیالات کے ساتھ ساتھ منفی لوگوں سے بھی دور رہیں کیونکہ منفی لوگ آپ کو کبھی بھی سکون میں نہیں رہنے دیں گے وہ ہمیشہ آپ کو پریشان ہی کریں گے اس لیے بہتر ہے کہ ان سے ہمیشہ دور ہی رہیں اور زندگی میں دکھاوے کی خاطر اپنے آپ کو نہ بدنے کیونکہ اکثر لوگ صرف اور صرف دوسروں کو اس پر خوش رہیں شاد رہیں اور اپنے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں وقت پر اور باجمات نماز ادا کرنے کی پابندی کریں اور جو کچھ ہے اسی میں خوشیاں تلاش کریں کیونکہ یہ ایک مختصر سی زندگی ہے اور یہ نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جائے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہیں تب بھی آپ اس وقت تک سکون سے سو نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ اپنے پاس موجود چیزوں سے خوش نہ ہو اس لیے پیسہ ضرور کمائیں تاکہ آپ کی زندگی کی ضروریات پوری ہوں اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیسہ کمائیں گے تو ساری زندگی اسی کوشش میں گزار دیں گے اس فقیر کی باتیں سننے کے بعد وہ امیر آدمی بھی کافی پر سکون ہو گیا اس نے فقیر کا شکریہ دعا کیا اور گھر آ کر وہ ساری باتیں اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی بتائیں اور خود بھی ان باتوں پر عمل کرنے لگا اب وہ اپنی زندگی میں پہلے سے زیادہ خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا اور اسے رات کو گہری نیند بھی آنے لگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں کیونکہ اس سے ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے خدا حافظ